اسلام علیکم دوستو ویڈیوپ چینل ویلیز بیجن پوائن میں دوستو آج سیر ایک نئی وڈی کے ساتھ آپ کی حکم میں حاضر ہوں دوستو آج آپ کو ایک ایسا اپنا ہائی فلائر جوڑا میں آپ کو دکھانے والا ہم یقیناً آپ کو پسند آئے گا آج کی وڈیو میں دوستو تین کبوتر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ما شاء اللہ وہ میرے گھر کی یعنی کے بریڈ ہے اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا دو پٹھے میں پکڑ کے لے آئے ہوں ما شاء اللہ دونوں کبوتر یعنی کے میرے گھر کے بریڈ ہے تو ما شاء اللہ دونوں کے ماں باپ میرے پاس موجود ہیں تو اگلی وڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ابھی آپ کو فلال ایک ایک کبوتر کا میں آپ کو شان کرواتا ہوں ما شاء اللہ دیکھئے گا بہت زیادہ اچھے کبوتر ہیں اچھے کبوتر کی نشانی ہوتی ہیں وہ بھی ان میں پائی گئی ہیں ما شاء اللہ تو سب سے پہلے اس والے پٹھے کا آپ کو شان کرواتے ہیں اس کے بعد یہ دوسرے پٹھے کا آپ کو شان کروائیں گے یہ کبوتر نمبر ون ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دوستو ابھی اس کے ساتھ میں نے مادی نہیں لگائی تو ما شاء اللہ سب سے پہلے آپ کو اس کی آنکھ دکھاتا ہوں آنکھ کے اندر دوستو رنگ چیک کریے گا ما شاء اللہ یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں آنکھ کے اندر پلکے چیک کر لیں ما شاء اللہ بہت زیادہ بریق اور اچھی بھلکے مانشاءاللہ یہ دیکھیں اور جو کالا نور ہے اس کے سائیڈ میں تھوڑا سا دیکھیں بلیک چونج کی طرف یہ جو کھو ہے جو اچھے کبوتر کی پچان ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جناب اس کے دوسری آنکھ دیکھیں آنکھ دیکھیں بڑی کتنی ہیں جس کبوتر کی بڑی آنکھ ہوں گی وہ کبوتر بھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہوگا اور بہت زیادہ گھر کا پکا کبوتر ہوگا مانشاءاللہ یہ دیکھئے گا اور یہ جناب اس کی چونج بغیرہ ہے اور کبوتر کا سر موٹا اور گول ہونا چاہیے یہ دیکھیں جیسے اس کبوتر کے اندر ہے اور تیل کی بات کرتے ہیں مانشاءاللہ یہ دیکھئے گا دوستو میں نے تیل کوئی پکڑی نہیں ہوئی تو تیل اس نے بلکل نہیں کھولی اور یہ والے پر دیکھیں دوستو کہاں تک آیا ہوئے ہیں یہ اچھے کبوتر کی ہمیشہ سے پچان رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پنجے بھی دکھا دیتا ہوں مانشاءاللہ یہ دوستو اس کے پنجے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ اس کے پنجے ہیں یہ اس کے پارے ہیں دوستو اور ان پروں کے اوپر بھی یہ کبوتر اسمان میں چلا جاتا ہے اور دو تین گھنڈے لگا کے آتا ہے مانشاءاللہ میرے پاس دو تین بھائی اور بھی موجود ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے یہ ایک میل ہے یہ دوسرا کبوتر ہے یہ بھی میرے گھر کا یعنی بچہ نکلا تھا اور پورا کبوتر بن گیا اور جو اس کے میرے پاس ماں باپ بھی موجود ہیں اور اس کے دو تین میرے پاس بھائی بھی موجود ہیں جو اس کے نئے بھائی نکلے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کے اندر تو مانشاءاللہ یہ دوسرا کبوتر ہے اور سب سے پہلے اس کبوتر کہ میں آپ کو آنکھ دکھا دیتا ہوں یہ تیڈی کراس ہے یعنی دیسی کبوتر تھا اور ٹیڈی مادی تھی اس میں کبوتر یہ نکلا ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا کبوتر اڑتا ہے میرے پاس اس کے دو تین بھائی ہیں بہت زیادہ اچھا انہوں نے ریزالٹ لیا اور مانشاءاللہ یہ دیکھئے آنکھ دیکھیں دوستو آنکھ کے اندر چمک دیکھیں کس طرح ہے اور اوپر پلک دیکھ لیں وہ بھی بھریک ہے تو جلی جلی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا دوستو تو یہ کبوتر کی آنکھ ہیں اور یہ کبوتر کے پر ہے تو تمام کبوتر میں نے گول کی ہوئے ہیں تو دوزار چوبیس کے اندر یہ کبوتر میں نے اڑانی ہے یہ کبوتر کی ٹیل ہے ہمیشہ کی طرح یہ پیپلیاں دیکھیں کہاں تک ہیں اور مانشاءاللہ اس کے پنجبی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جناب اس کے بنجی ہے جوڑوں کی بات کریں جوڑ اس کے بلکل بند ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا کبوتر ہے اگلے دن آپ کو میں اپنے اگلے کبوتر کو شاہ کرواؤں گا تو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سسکرائب کی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہی اپنے خیال رکھئے گا خدا حافظ